اگر دعا میں حسین مظلوم کا واسطہ دے دیا جائے کیونکہ بعض مورخی نے لکھا ہے کہ پہلی سفر کو سیدانیوں کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو کل کی جو مجلس ہوگی بیسویں کی مجلس اور وہ شبہ پہلی سفر ہوگی وہاں پہ یہ مسائب شام کی آئیں گے تو کوپے کے مسائب آخری مجلس اور اگر دعا میں آپ حسین مظلوم کے ساتھ حسین کے اس گھرانے کا واسطہ دے دے جن سے بازار کوپہ میں التماس دعا کی گئے سیدانیوں کا لٹا قافلہ کوپے میں داخل ہو گئے دروازہ در کوپہ نظر آیا شمر نے وہ رسی کھول دی جس سے سکینہ کو باندھا گیا شہر میں یہ قافلہ داخل ہوا سجاد کو ہوت سے اتار کے پیدل چلایا گیا سکینہ کو بھپی کی گود میں بٹھا دیا گیا اب یہ قافلہ شہر کوپہ میں داخل ہوا اب یہاں پہ دو باتیں عمر ساتھ کو جلدی ہے دربار میں جائے اور انام لے وہ چاہتا ہے جلدی سے یہ قافلہ دربار میں یعنی دارو لامارا میں ہوتے ابن زیاد کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی میرے دربار میں نہ آنا بازار کوپہ میں قافلہ روخ دو اور اس کی دو وجوہات پہلی وجہ بتاتا ہے میرے دربار کی دیکوریشن اور سجاوٹ ابھی نامو کبھل پہلے دربار سجے گا چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے میں محمل و اماری کے سواری میں بیٹھیں ہوں دیکھیں عمر داروں میں کہتا ہوں یہ بات نہیں میں سمجھ لیتا ہوں اس کا دوسرا جملہ کہتا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوپے بھر کے سارے مرد اچھی طرح سے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں ایک لمحے میں ان کو لے کر آگئے میرا دل مطمئن نہیں ہوگا اتنی دیر انہیں کھڑا کرو کہ ایک کوپے والا علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھیں میرا مظلوم آتا جس نے کئی موجزہ نہیں دیکھا جاؤ زینب کے چہرے پر سے نامیرم کی نگاہ جانے کے لیے نوکہ نیزہ میں تلاوت فران تاکہ مجمع کی توجہ ادھر ہو جا لیکن جائزہ کے کل میں نے کہا لیکن میرے مسائب بھی ایک دوسرے سے مربوط ہیں شہرِ خوبہ میں اکہ دکہ کچھ صاحبان ایمان بھی تھے مالک اشتر کی بیٹی سجاد سے بات کر رہی وہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ شہزادی زینب کو برزہ دے رہی مگر وہیں کہیں ایک ایسی ضعیف مومنہ بھی تھے جو مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلی اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا قیامت ہو گئی خکمِ حاکم آیا کل ہر عورت مکان کی چھتے بیٹھے تو وہ بھی آکے بیٹھ گئے اور جب یہ قابلہ حبیب ابن مظاہر کے مکان سے آگے بھل کر بازار میں رکا تو اس کی نگاہ پڑی جو سواری بلکل میری چھت سے ملی ہوئی ہے ایک ضعیف بیوی سفید بالوں سے چیہا چھپائے ہیں لیکن ان کی گود میں ایک عجیب سی بچی بیٹھ گئی کانوں پہ جمع و خون یہاں سے نظر آ رہا لخصار پہ تماشوں کے نشان اور سارا کرتہ تازہ تازہ خون میں بھرا ہوا مگر اس سے پہلے کہ انہیں عبیبہ سمجھے کہ یہ کیا واقعہ بچی نے سر اٹھا کے کہا خوبی اممہ بہت پیاس لگ رہی ہے کیا یہاں بھی پانی نہیں مل سکتا زیند تو کیا جواب دے اس مومنہ کا دل کڑپ اٹھا اللہ اللہ یہ بچی اتنی پیاسی ہے کہ جسم کے خون کا حساس نہیں زخمی کانوں کا خیال نہیں پانی دور کے گئی تھنڈا پانی لے گیا ہاتھ بڑھا کے بچی کو پانی تک گوزا دیا بچی نے پانی لیا کیونکہ پتا ہے کہ پانی کا سوال حسین نے بھی ازغر کے لیے کیا ہے یہ شاہ نے اہلِ بیت کے خلاف میں یہ پانی لیا پانی پینا چاہتی ہے ضعیفہ کہتی ہے بچی پانی پی لے پھر میرے حق میں دو دعائیں کرنا کیونکہ خدا تم جیسے یتینوں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قدل کرنا بچی بہت چھوٹی ہے مگر مشکل پشا کی پوتی ہے جیسے ہی سنا اس مومنہ کی بھی حاجت ہے فوٹوں کے قریب پھندہ پانی آیا کہاں گا دیا بتا میری دعائیں کیا ہے پہلے تیری دعا پھر سکینہ اپنی حاجت پوری کرے کہاں میری دعا تو ایک ہی تھی تجھے دیکھ کر ایک دوسری دعا بھی دماغ میں آئے دعا کر خدا میرے بچیوں کو تیری طرح یتین و قیدی نہ بناے اللہ اللہ سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جو رہے خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ میرے چچا ابباس کے کٹے ہوئے بازنوں کا واسطہ جو یتینی اور عصیر سکینہ پر آئی ہے مومنہ کے بچے اس سے محقود رہے اب تیری دوسری اور اصل دعا کیا تاکہ سب ایک ہی دعا بہت بوڑی ہو گئی زندگی کا بھروسہ نہیں مرنے سے پہلے ایک بھائی خدا مجھے مدینہ کی زیادت کا موقع دے سکینہ تو دعا کرنے لگے زینب نے دشمنوں کی شہر میں اپنے شہر کو نم سنا چونکی سر اٹھایا اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی کہ مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے زینب نے فرمایا لیکن اب نہ علی ہے نہ فاطمہ وہ مومنہ کے بھی ہے تو کیا ہوا علی کا بیگا میرے آقا حسین تو ہے فاطمہ کی بیگی میری شہزادی زینب تو ہے اپنا نام سنا کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی نہیں ہے امہ حبیبہ بڑے فقر کے ساتھ کہتی بھلا کیسی بات کرتی پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی اب گلاہ پہ نے مجبور کر دیا بھلا میں زینب کو نہ پہچانوں اتنا سنیا کوئی نامحرم متوجہ نہیں زینب نے چہرے سے بالوں کا ذراعہ آیا آئے امہ حبیبہ دیکھ کے پہچان میں فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آئی ہوں بخاری ایک جملہ مصائب خدم ایک جملہ امہ حبیبہ نے زینب کو دیکھا پڑک کے کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی آپ کے بادوں میں رسی بن گئی میرا آقا حباس کہاں چلا گیا حباس کی بہر کے بادوں میں رسی آئے میرا آقا حباس سلام علی الحساب سلام علی الحساب سلام علی الحساب سلام علی الحساب موسیقی